ہیلو دوستو اسلام علیکم تو آج میں آگیا ہوں آپ لوگ کے لئے ایک بار پھر ایک نئے انفورمیٹیو ویڈیو لے کر دوستو آج میں موجود ہوں کراچی کی سب سے بڑی ہول سیل کی مسالہ مارکٹ کے اندر آج میں آپ لوگ کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین مسالہ شاپس کا وزٹ کرواؤں گا ساتھ ہی آپ لوگ کو مسالوں کے اندر کالٹی کا ڈیفرنس بھی بتاؤں گا ایک ایک مسالے کے اندر ریٹ بھی لے کر دوں گا نام اور نمبر بھی لے کر دوں گا جس سے کہ آپ لوگ ہر مسالے کو اپنے گھر بلکل فری آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں اور یہاں کی کمپلیٹ لوکیشن بھی گائیٹ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ یہاں سے آ کر بھی بہ آسانی پر چیز کر سکیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اور مزید ہول سیل مارکٹ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں سجیسٹ کر سکتے ہیں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی سپورٹ دکھائیں بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی انفورمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہر کسی مسالے کے ریٹ لیں گے اور آپ لوگ کو گائیڈ کریں گے اور کیا پرائز ہے دوست کیا پرائز ہے لال مرچی کی بیسیوی کی پرائز ہے ایک سو چاریس روپے کی پاو ٹھیک ہے ایک سو چاریس روپے کی پاو جی کوئی کیجی دیتا ہے تو چ requis proof Spa — 게جی دیتا ہے Exam — ڈے پر کیجی پڑھ جی اور پیورور الاaser میں کوئی ملاوٹ ہوگی نہ کوئی بوسہ ہوگا نہ کوئی کلر ہوگا ٹھیک ہے اور اسے ماری ب mejسی سی intervalsے آپ کو ملکہ کرنےگی ایک سو بچاس روپے کی پاو چے سو روپے کی کلو ٹھیک ہے اور اس کے بتاؤ ہلڈی بغیرہ کے ہلڈی ہمارے پاس ہے چار سو روپے کی کلو ٹھیک سو روپے پاو ہم لوگ بیچ رہے ہیں یہاں پہ اور کولیٹی سے نہ اس میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے الحمدللہ نہ کوئی کلر بغیرہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ لوگ کو یہاں سے بھی لکھا دیکھیں آپ لوگ کو ٹیسٹ بھی کر کے لکھا رہے ہیں گارنٹی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بتاؤ دنیا کے دنیا ثابت والا بھی سیز دنیا آپ کو چار سو روپے کیلو پڑھے گا پیور والا ہلکی قولیٹی بھی آتے ہیں میکسنگ ہوتی ہے وہ پھر قولیٹی ہلکی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو چار سو روپے کیلو ہے سو روپے پاو ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان سے اور بھی جو ہے مسالوں کے ریٹ معلوم کر لیں گے اور اس کے بتاؤ در دنیا بغیرہ کے سابت دنیا ایک سو بیس روپے کا پاو ہے دیسی چائنے والا بھی آتا ہے چائنے والا 90 روپے پاو مارکٹ پر مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے بتاؤ در کالی میچ کا ایک ایک کر کے بتاؤ در ان کے در کالی میچ ہے اوریجنل پیور بھنٹا کو لیٹی بہتنام کی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے تین سو روپے پاو بہرہ سو روپے کیلو ٹھیک ہے اوریجنل نہ کوئی پپی دے گا بھیج آیا گا نہ کچھ ہوگا پیور گارنٹی کے ساتھ دے رہے ہیں یہ اینڈین زیرا اور یہ کہتا ہے پاکستانی زیرا یہ کہتا ہے ایرانی زیرا یہ آپ کو پڑے گا تین سو روپے کا پاو اب اس کے ریٹ اوپر ہوئے منہ اس کے ریٹ دو سو چالیس پر پاو ہوتا ہے جی لونگ بہتے رہے کے بتاؤ درہ ہوتا ہے لونگ ابھی 27 سو روپے کےجی چلی ہے لال پری اس میں ہلکی کو لیٹی آتی ہے وہ ہوتی ہے دقریبن 24 سو روپے 22 سو روپے کلو ٹھیک ہے کیا پاو پڑ گئی یہ بھی پڑے گی آپ کو ساتسو روپے کی پاو کلو میں 27 سو روپے لگا یہ سو روپے ڈسکاؤنٹ ڈا گا دارشینی آپ کو پڑے گی پڑے گی ساتسو روپے کیلو پاو لیتے ہیں تو ایک سو سو روپے پاو ٹھیک ہے اس کے بتاؤ یہ دیسی لائچی بڑی یہ بڑے گی ایک سو چالیس روپے کی بجاز گرام ساڑھے چارس روپے کی پاو بھول بھول بھی آپ کو 440 روپے پاہو پڑے گا اور اس کے باتے ہیں جائفل جائفل آپ کو پڑے گا 400 روپے کا پاہو ٹھیک ہے اور اس کے باتہو الائچی کے یہ دیسی الائچی ہے یہ 500 روپے پاہو 500 روپے پاہو سوہف کے بتاؤ اور املی کے بتاؤ سوہف جو ہے یہ 220 روپے بغر کلر کی ہوتی ہے کھانوں میں سمال ہوتی ہے دوائی میں سمال ہوتی ہے پان میں سمال نہیں ہوتی بان میں کلر والی سمار ہوتی ہے وہ کولیٹی ایلگ ہوتی ہے ایملی کیا حساب پڑے گی ایملی ہم لوگ بیچ رہے ہیں ہاں پہ 270 روپے کلو 270 روپے کلو اچھا کچھ چیزیں مسالے میں یہ تو ہے جو میجر ہوتی ہیں اکثر جو ہے جائیفل جوویتری بغیرہ وہ چیزیں نہیں ہوتی اور نہیں کہیں آم جگہ پہ مل پاتی ہے تو اس کی بھی ریٹ بتا دو اور وہ بھی رکھا یہ پڑیوی جواتری تھوڑا قریب لائیں کمرین آپ کو دیکھ رہا ہوگا بھ轢ب کلو اور کیا حساب پڑے گی یہ یہ ہوتی ہے 5،000 روپے کیجی 5،000 روپے کیجئے اس کا ریٹ اوپر نیچے روز کو ہوتا رہتا ہے کبھی 6,000 روپے چلیا تھی کبھی 4,000 روپے بھی آ جاتی ہے کم سے کمôھ کن experiência پچاس گرام اس کے علاوہ آپ کے پاس کونکون سا مسائلوں فرمان ہمارے اپنے بریانی مسالہ ہوتا ہے کور Guan وقا مسالہ ہوتا ہے چار کوسس مسالہ ہوتا ہے تکہ بوٹی کا مسالہ ہوتا ہے ہر چیز کا مسالہ کو ہمارا اپنا بناوا تیار مل جائے گا صرف 140 روپے کا پاؤ پڑتا ہے ایک پاؤ میں پانچ کلو بریانی اس میں حرام سے بن جاتی ہے ہر قسم کا آپ کے بعد مسالہ ہوتا ہے سالن مسالہ مشلی مسالہ فرائی مسالہ معلوم کر لیں گے اور کافی زبردہ سنگھ کے پاس یہ بھی مسالے کچھ کٹے بھی ہیں اور کچھ کٹل ہوئے ہوئے ہوگی ہیں کچھ بلین بھی ہیں اس کے حلدی کے بتاؤ درہا ہے یہ سہبودل دیئے 140 روپے کی پاؤ پڑ دیئے 140 روپے کی پاؤ ٹھیک ہے میتھی دانے کے بتا دو کیا بھی 80 روپے کا پاؤ پڑے گا یہ کل تک 240 روپے کلو دیگہ آج یہ 300 روپے کلو ہے 600 روپے کتنا فرق آ گیا تکریبا یہ کم چکم چارتو روپے کا فرق آ گیا کیجی کے اوپر کتنے تائم میں یہ کم چکم دو مہینے پرانے دو مہینے میں اس پر کتنا فرق آ گیا 400 کا فرق آگیا ہے ٹھیک ہے آج 900 روپے کلو ہے 100 کے بتا رہو اور آپ لوگ کو کچھ یہاں سے بھی دکھا دیتے ہیں اچھا یہ کیا چیز ہے اس کے بتاو اس کے بتاو یہ کیا چیز ہے یہ چاڑ مسالہ ہے ٹھیک ہے کیا عصاب پڑے گا یہ ساڑ مسالہ 560 روپے کلو ہے 140 روپے کلو ٹھیک ہے مرچوں کے بتاو دوست کونسی یہ والی یہ ثابت مرچی ہے یہ ابھی 800 روپے کلو چلی ہے 800 روپے پر کیجی چلی ہے وہ پتی والی روپے کلاتی ہے سنم مرچی وہ چلی 240 روپے کی پاو اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا مٹیریل ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ نمک ہے ماروڑی مرچی ہوتی ہے جو ماروڑی لوگ اپنی شوق سے کھاتے ہیں ماروڑی مرچی ماروڑی دھنیا ہوتا ہے ثابت گرم مسالے ہوتا ہے پسابہ گرم مسالہ ہوتا ہے ثابت گھٹائی ہوتی ہے پسے بھی گھٹائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ رمضان سپیشل آرہا بھی رمضان جی سے آگے اس کے لیے ہمارے پاس اپنا خصوصی دہی بڑا مسالہ بنتا ہے پکولا مسالہ بنتا ہے جو جس کا ٹیسٹ سب سے الگ ہوتا ہے پورے کناشی میں آپ کو ایسا مسالہ کائی نہیں ملے گا جیسے آپ جوڑی عبادار میں ملے گا پکولا اور دہی بڑا مسالہ ٹھیک ہے اس کے کلون جی کے بتاؤ اور اس کے بتاؤ میتی دھالے گی آپ کو کےچی کے اندر سات سو بیس روپے کلو سات سو بیس روپے کلو اور اس کے بتاؤ میتی بتاؤ چار سو اسی روپے کلو ٹھیک ہے اور اس کے بتاؤ علسی کے علسی کا بیچ ساڑھے چار سو روپے کےچی ٹھیک ہے اس کے بتاؤ یہ کیا رکھا ہے سابت گھٹائی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے سابت بڑھا یہ 160 روپے کلو دی آج یہ 560 روپے کلو ہے ٹھیک ہے کتنا فرق آیا کتنا ٹائم میں تین چار سو روپے کا فرق آیا ہے دو مہینے میں دو مہینے کے اندر یعنی کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں دو مہینے کے اندر ٹھیک ہے کوئی ڈرائی پروٹ بھی رکھیں آپ کے پاس ان کے بھی ریٹ بتا دوں یہ بادام ہے امریکن ٹھیک ہے اور اس میں پاکستانی بھی مل جائے گا ایک ساڑھے چار سو روپے پاو ایک ساڑھے پانس روپے پاو ٹھیک ہے سائز کا فرق ہے اس کے سائز کا بھی فرق ہے قولیٹی کا فرق ہے ملک کا فرق ہے ٹھیک ہے اور اس کے بتاؤ اور ٹل بغیرہ کی بتاؤ جیسے سردی چل گئے لوگ ٹلے ایک سو ساٹھ روپے کا پاو ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا خاصا آج ہوتا ہے پاو نکالنا صرف پیکٹ آپ لوگ کو نکلوا کے بھی دکھا دیتے ہیں اور وائٹ ٹل کے اندر ہے یہ دیکھیں کیا حساب بتایا آپ نے ایک سو ساٹھ روپے کا پاو ہے اور یہ دیکھیں اچھا ستھ روپے کا پاو ہے اور کیا کلو بتایا اور بون کے بتا دو کشمیش کے بتا دو کشمیش آپ کو بڑھے گا آدھے گروہ کا پیکٹ ہوتا ہے تین سو روپے کا ٹھیک ہے اور کاجو کے اور اس کے بتا دو کاجو بھی بہت مہنگا چلنا ہے ٹھیک ہے کیا حساب چلنا ہے ڈھائی سو روپے ساتھ ایسا روزی کتنے کچھیں متاؤں روزی کا بتا دو ٹھیک ہے اور اس کے پیسے کے بتا دو اور کچھひتہ تیسان روزی اور اپ روڈ گریہ ہے ہزار روزی چچھ کو لے ٹھیک ہے جیماعی لائچی بھی رکھیں گوزی کم ریٹ ہوئی ہے لائچی بھی ریٹ بھی لائچی تینہ دار میں اچھا مال مل جاتا آپ کے آپ کو اور وہاں لائچی ہم نے آپ سے کافی زیادہ ریٹ لے لیے اور کافی زیادہ مسائلہ سردی کا ایڈا میں گون مخانے لوگ بنا کے چار سو روپے کا پاہو ہے کافی زیادہ ہم لوگوں نے ان سے مسالوں کے اندر ریٹ لیے اور ان کے پاس بنے ہوئے مسالے بھی آپ لوگ کو مل جائیں گے اچھا کوئی اگر مینہ میں منہ بھی چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ کو مل جائے ہیں ہم دیلیبری فری جائے گی کم سے کم ہمارا بجٹ نکل جائے ڈی ڈی ڈیا کتنا ہونا چاہیے تقریبا ہمارا چاہیے تین سے چارہ دار روپے کا مال ہونا چاہیے آپ لوگ کو ہم دیلیبری فری کر دیں گے کہیں پی بھی کراچی میں کہیں بھی کہیں سے بھی آرڈ کریں ٹھیک ہے نمبر نوٹ کر لیں 032 03322331900 اگر کوئی یہاں آنا چاہ رہا ہے اور یہاں کی لوکیشن بتا دو اور اپنا شاپ نمبر بتا جی بینگ الفلا نوٹ نپیارو بران جوڑیا وزار چھپا گلی کناچی ٹھیک ہے اور یہاں کا یہ اپنا کوئی شاپ نمبر بغیرہ کوئی قریبی شاپ نمبر ٹین ہے ٹین ہے ٹھیک ہے ٹین ہے اور ان کا کوئی کارڈ ہے دوار ہے جی بری بوٹ بوٹ دی ٹھیک ہے بوٹ آپ لوگ کو شو کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں نمبر بھی آپ لوگ کو مینچن ہو رہے ہیں نبی مسالہ آیان مسالہ فریض مسالہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کو شوک نمبر کرا دیتا ہوں اور یہاں تھے بھی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کمٹریٹ ان کا مسالہ کے اندر کام ہے اور اگر آپ ان سے ان لیٹ فریض رائزن مسالہ وہ بھی مانگوا سکتے ہیں نمبر بھی آپ لوگ کو شو کرا دی اور ملیٹ آپ لوگ کو بینر شو ہو رہا ہے آپ لوگ کو ان کی فل شو پیو کرا دیتا ہوں آئی ہوپ دوستو آج کی یہ مسالوں کی ڈیٹیل کی ساتھ بنائی گئی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ ایسی ہی مارکیٹس کی انفورمیٹی ویڈیوز مزید دیکھتے رہے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کر دینا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ